لو جی سب کو ساسری کال آج جو میں بات بتانے لگا ہوں جو آج آج دن ربی وار جو آج دیش میں جو سنگرش ہو رہا ہے اس کے بارے میں کئیوں کو تو یہ شاید ہو سکتا بری لگے اور کئیوں کے شاید دل میں لگے ان کے دماغ میں لگے اور وہ جرور اس کے بارے میں سوچیں گے دیکھئے ہمارے پردان منطری جی موڈی جی جنہوں نے چالیس سال لگائے اپنا یہ پردان منطری ان کا ایک مشن تھا کہ بھی میں نے پردان منطری ہی بننا ہے اور انہوں نے چالیس سال لگائے وہ پردان منطری بن گئے اور انہوں نے چھ سال ہو گئے پردان منطری بنے ہوئے نوٹ بندی کی بہت لوگ اس میں دکھی ہوئے اور آج دیکھئے جو بھی ہو رہا ہے کھلی ہمارے ایک ہی پردار منطری ہیں اور ان کے ساتھ ان کے امید شاہ جی ہیں اور وہی سبھی یہ دیکھ رہے ہیں اور باقی دیکھئے باقی بھی اتنے اور بھی لوگ ہیں سبھی پارٹیوں میں جن کو بھی محنت کرتے ہوئے بیس بیس تیس سال چالی چالی سال ان کو بھی کئیوں کو پانچ سال کچھ ہوتے پہ پہنچ بھی گئے ہیں اور کچھ پہنچنے والے ہیں یا کچھ شاید پہنچے یا نہ پہنچے اس بڑے بڑے عدو بھی پر آج جو یہ سنگرش جو کسانوں کا سنگرش ہو رہا ہے اس میں سے آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ آج اس سنگرش میں بہت اب بہت 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 بندے جو ہیں بہت لوگ جو ہیں وہ ایک تو انقلاب جو را سا جو آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ تیار ہو رہے ہیں آنے والے نئے جنڈے کے نیچے اور یہ یہ جو چیز ہے ہو رہی ہے میں آپ سے بول رہا ہوں کبھی آپ سوچنا ابھی آپ یہ جو چیز جمع کے دیکھ لینا آپ اپنے گھر کے ہی پانچ بندوں کے آگے کوئی سٹیج پکڑ کے کبھی بول کے دکھانا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھی جو میں بات بول رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آجے گی کہ یہ نئے جو لوگ جو اپنا کام کاج چھوڑ کے اور سنگرش میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ نئے تیار ہو رہے ہیں بولنے والے ہندوستان کے اندر یہ اچھی بات بھی ہے چلو اپنی بات رکھنے کے لیے کوئی لوگ تیار بھی ہو رہے ہیں پر میں آپ سے ایک بنتی کر رہا ہوں یہ لوگ کبھی ہار بھی جائیں گے چلو ٹھیک ہے سرکاروں کے پاس طاقت ہے اور ان کا سنگرش ٹوٹ جائے پر ایک چیز دیکھ لینا کہ یہ جو سنگرش سے تیار ہوئے آئے چاہے ہار بھی جائے ٹوٹ جائے واپس گھروں میں چلے جائے پر ان کے دل میں ایک چوٹ سی رہے گی وہ جو نوٹ بندی میں بھی آئی اور چوٹ تو آئی پر سمیں کے ساتھ وہ بول گئے لوگ پر نقصان کس کا ہوا ہر دیش واسی کا نقصان ہوا اور آج ہر دیش واسی کو سوچنے کی بھی جرورت ہے کہ یہ جو یہ جو لوکون ہیں یہ میں پھر بھئی ایک میں نے کسی سے سنا تھا کہ بھئی جو ان ہم کھاتے ہیں ان یا کوئی بھی چیز کھانے والی چیز ہے یہ وہ سب ہی کھیتوں سے آتی ہے اس کا نیچے کھیت ہی ہے یدی یہ ان کو اپنی محنت کا پیسہ نہیں ملے گا یہ رو کے کلب کے آنو گائیں گے جیسے گھر کی یہ گھر جیسے گھر کی ہم اپنی جو بھی گھر میں یا کسی ہوتل میں بھی کوئی کھانا ہم کھاتے ہیں یدی وہ آدمی رو کلب کے ہم کو کھانا بھی کھلائے گا بنائے گا یا یہ ان کو پورا حق نہیں ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب لوگ جاگ چکے ہیں انہوں نے آواز اٹھا دی ہے کس کے لیے پدار منطری جی ہمارے گرہ منطری جی یہ کر رہے ہیں دیشواسیوں کے لیے کر رہے ہیں اور دیشواسی یدی کچھ کئی کون لوگ ہیں وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ بھی ایسطرے کا جو ایجیزیشن ہوتی رہے ہیں اور ان کی بات ہی نہ سنی جائے یدی یہ کچھ بول رہے ہیں تو سو میں سے نبے بندے تو غلط نہیں ہیں ہو سکتا ہے دس غلط ہو پر زیادہ نبے بندوں کی طرف ہم دیکھیں گے دیرے دیرے سارے دیش میں سارے دیش میں کار کھانوں سے تو دیش نہیں چلے گا میں پھر بول رہا ہوں کہ دیش چلے گا جمینوں سے پیسہ آ رہا ہے اسمان سے نہیں کار کھانے یہ جو لوگ اگاتے ہیں انہ یہ جو لوگ جمینوں سے جو فصلے اگاتے ہیں اس سے پیسہ آتا ہے کہ کار کھانے بھی اس سے چلتی ہیں جو کاروں کی فیکٹریے بھی اس سے چلتی ہیں باقی رہے گی دیش کے جوانوں کی جن جو ان کے آگے ڈال کی طرح بنے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کسان بھی وہ جوان بھی کسانوں کے بیٹے ہیں وہ کوئی فیکٹری مالکوں کے بیٹے نہیں ہیں یا اڈانی ابانیوں کے بیٹے نہیں ہیں وہ کسانوں کے بیٹے ہیں ان کے دل میں بھی یہ دی کچھ جا گیا تو یہ دیش کے لیے گاتت ہوگا ایک میں کیا آپ بولوں مجھے تو سمجھنی چل لگے تو ٹھیک ہے ویسے میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں کوئی سنیں یا نہ سنیں دل کا ایک ہوتا ہے گبار وہ نکل جاتا ہے تو گبار اپنے دل میں جو کہتے ہیں لوگ بن جاتا ہے نکھاپ آپ بھی نکلیے آپ کو بھی اپنے دل کی بات یا دی میری بات آپ سمجھ دیو یہ غلط ہے تو آپ بھی اپنے دل کی بات نکال کے جرور رکھئے سامنے اس سے دیش کا بھی بلا ہوگا آپ کا بھی بلا ہوگا میربانی